محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق پورے وادی کشمیر میں برف و باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مناظر سری نگر کے لالچو کے علاقے کے ہیں جیہاں ناظرین کافی عرصے تک سری نگر نے کافی خوشک موسم جہلا ہے لیکن یہ تیسری مرتبہ اس طرح کی برف و باری ظلہ سری نگر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے این جس طرح محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی کہ وادی کشمیر کے بالائی علاقوں اور میدانی علاقوں میں برف و بارہ متوقع ہے تو این اس پیشگوئی کے مطابق کل سے ہی بالائی علاقوں میں بھاری برہ باری دیکھنے کو ملی تھی جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہو رہی تھی لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو سری نگر ظلہ میں بھی یعنی وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں بھی برف و باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ اس بھاری بھاری کے چلتے وادی کشمیر میں عام زندگی مفلود سے ہو کر رہ گئی ہے کئی دور مقامات کی جو شہرائیں ہیں ان پر بھی فسلن پیدا ہو گیا ہے اور سری نگر میں بھی گھاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو کتنی مشکل سے چل پا رہی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تازہ برف و باری کے پیشناظر سری نگر جمعہ قومی شہرہ بھی پتر کسکنے کی وجہ سے ٹریفک کی عام درفت کے لیے بند کر دی گئی ہے وہیں ایس ایس جی روڈ کی اگر بات کریں سری نگر سونہ مرک شہرہ بھی ٹریفک کی عام درفت کے لیے بند ہے گریز وادی بھی دیگر زلہ صدر مقامات سے کٹ کر رہ گئی ہے تو وہیں وادی کرنہ بھی زلہ صدر مقام کو پہلا سے کٹ کر رہ چکی ہے تو محکمہ موسمیات نے پہلے ہی اسی طرح کی پیشگوئی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں بھاری بھاری متوقع ہے جبکہ میدانی علاقوں کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر بھی بھاری ہو سکتی ہے اور این اس پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر اس وقت پورا وادی کشمیر واری کی چپیٹ میں ہے آپ کو بتاتے چلے ناظرین کی انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو مشکلات درپیش نہ ہو اس زمن میں کئی قسم کے اقدامات ہاتھ میں لیے جا چکے ہیں جہاں پر سڑکوں سے بھاری کو صاف کرنے کے لیے افرادی قوت اور مشینری کو پہلے سے تیار رکھا گیا ہے تو وہیں جمع کشمیر کے دس ازلح میں برفانی تودے گرانے کا بھی احتمال ہے جس کے چلتے ان دس ازلح میں الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے تو یہ براہ راست مناظر سری نگر کے سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت بھاری بھاری ہو رہی ہے اس موسمی صورت خال کی آنے والے دنوں میں جس طرح محکم موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ بیس یعنی کہ آج شان تک یہ سلسلہ تھم جائے گا تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ سلسلہ محکم موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق تھمتا ہے یا نہیں دینک سویرہ کے لیے سری نگر سے کمروین یا سب خان کے ساتھ میں زبیر قریشی محکم موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق پورے وادی کشمیر میں برف و باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مناظر سری نگر کے لالچوک علاقے کے ہیں جیہاں ناظرین کافی عرصے تک سری نگر نے کافی خوشک موسم جہلا ہے لیکن یہ تیسری مرتبہ اس طرح کی برف باری زلہ سری نگر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے این جس طرح محکم موسمیات نے پیشگوئی کی تھی کہ وادی کشمیر کے بالائی علاقوں اور میدانی علاقوں میں برف و بارہ متوقع ہے تو این اس پیشگوئی کے مطابق کل سے ہی بالائی علاقوں میں بھاری بھر باری دیکھنے کو ملی تھی جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہو رہی تھی لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو سری نگر زلہ میں بھی یعنی وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں بھی برف و باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کیس بھاری بھر بھاری کے چلتے وادی کشمیر میں عام زندگی مفلود سے ہو کر رہ گئی ہے کئی دور مقامات کی جو شہرائیں ہیں ان پر بھی فسلن پیدا ہو گیا ہے اور سری نگر میں بھی گھاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو کتنی مشکل سے چل پا رہی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تازہ برف و باری کے پیشن ناظرین سری نگر جمہو قومی شہرائب بھی پتھر کسکنے کی وجہ سے ٹریفک کی عام دورفت کے لیے بند کر دی گئی ہے وہیں ایس ایس جی روڈ کی اگر بات کریں سری نگر سونہ مرک شہرائب بھی ٹریفک کی عام دورفت کے لیے بند ہے گریز وادی بھی دیگر زلہ صدر مقامات سے کٹ کر رہ گئی ہے تو وہیں وادی کرنہ بھی زلہ صدر مقام کو پورا سے کٹ کر رہ چکی ہے تو محکم موسمیات نے پہلے ہی اسی طرح کی پیشگوئی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ پہاڑی علاقوں میں بھاری بھاری متوقع ہے جبکہ میدانی علاقوں کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر بھی بھاری ہو سکتی ہے اور این اس پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر اس وقت پورا وادی کشمیر بھاری کی چپیٹ میں ہے آپ کو بتاتے چلے ناظرین کے انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو مشکلات درپیش نہ ہوں اس زمن میں کئی قسم کے اقدامات ہاتھ میں لیے جا چکے ہیں جہاں پر سڑکوں سے بھاری کو صاف کرنے کے لیے افرادی قوت اور مشینری کو پہلے سے تیار رکھا گیا ہے تو وہیں جمہ کشمیر کے دس ازلح میں برفانی تودے گرانے کا بھی احتمال ہے جس کے چلتے ان دس ازلح میں الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے تو یہ براہ راست مناظر سری نگر کے سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت باری بار باری ہو رہی ہیں اس موسمی صورتحال کی آنے والے دنوں میں جس طرح محکمہ موسمیات نے پیجگوئی کی ہے کہ بیس یعنی کہ آج شان تک یہ سلسلہ تھم جائے گا تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ سلسلہ محکمہ موسمیات کی پیجگوئی کے این مطابق تھمتا ہے یا نہیں دینک سویرہ کے لیے اسری نگر سے کمروین یستب خان کے ساتھ میں زبیر قریشی